کفورا جرامے کے نیکسٹ اپیسوڈ میں سلمان بہت ہی خوش ہوتا ہے تب ہی کہتے کہ اب تو وقت آ چکا ہے سلار تمہیں جلانے کے لیے اور تم سے بدلہ لینے کے لیے جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں کیونکہ سلمان بہت ہی خوش ہوتا ہے کہ اس کی شادی کی ڈیٹ سلطارہ کے ساتھ فکر سوک چکی ہے تب ہی اب وہ سلار کو کال کرتا ہے سلار کو کال کر کے کہتا ہے کہ میرے دوست میں بہت بہت مبارک ہو تمہارے دوست کی شادی ہے اور تمہیں اپنے دوست کی شادی پر ضرور آنا ہوگا یہ بات سننے کے بعد تب ہی سلار کہتا ہے کیا ہو گیا ہے تم پاگل تو نہیں ہو کس کی شادی ہے اور کس کے ساتھ شادی ہے بات سننے کے بعد تب ہی سلمان کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں کال کر رہا ہوں تو اس کا مطلب کہ میری شادی ہوگی تو میں نے تمہیں کال کی ہے کہ شادی پر انوائیڈ کرنے کے لیے کیا اب بھی تمہیں سمجھ آئی ہے یا نہیں تب ہی سلار کہتے ہیں کہ ہاں مجھے سمجھ تو بہت اچھے طریقے سے آگئی سلار اسے مزاق سے کہتے ہیں کہ آخری کس بدبخت کی قسمت تمہارے اوپر آئی ہے اس کی زندگی تم خراب کرنے جارہے ہو یہ بات سننے کے بعد تب ہی سلمان کہتے ہیں کہ تم اس لڑکی کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں انفیکٹ وہ تمہاری ایکس بھی رہ چکی ہے سلار جیسے ہی یہ بات سنتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ آخری یہ سب کچھ سلمان کیا کہہ رہا ہے تب ہی اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس طرح سے مجھ سے بات اسی لیے تو ستارہ نے کی تھی کبھی بھی سلمان سے شادی نہیں کرے گی یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں لیکن اس کے گھر والے اسے بہت زیادہ فورس کر رہے ہوں گے تب ہی سلار سن کی کال بند کر دیتا ہے اسے کوئی بھی ریپلائی کیے بغیر یہ دیکھ کر سلمان کہتا ہے کہ ہاں مجھے بتاتا کہ تم جل جاؤ گے اسی لیے تو تم نے کال بند کر دی ستارہ بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ آخر میں کروں بھی تو کیا کرو نہ جانے اس کی گھر والے کتنے جاہل ہے کہ ابھی میں نے رشتہ ختم پورا کیا بھی نہیں تو ان لوگوں نے سلمان کے ساتھ اس کا رشتہ بھی تہہ کر دیا ہے آخر میں کروں بھی تو کیا کرو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی میں نے تو اسی طرح سے کہا تھا کہ کبھی بھی میں اسے پریشان نہیں ہونے دوں گا لیکن شاید میں اس کے لیے بہت بڑی پریشانی بن چکا ہوں اب ستارہ بہت ہی زدہ روتی ہے ستارہ کہتا ہے کہ آخر میں کروں بھی تو کیا کروں میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور دوسری طرح سلار الگ پریشان اپنے روم میں اپنے آپ کو بند کر چکا ہے سلار کہتا ہے کہ میں آخر ایسا کیوں کر رہا اس ستارہ کو کہیں نہ کہیں ایک دن شادی تو کرنی ہوگی ہو سکتا ہے کہ سلمان اس کے لیے اچھا ہی ثابت ہو جائے میں نے اس کی شادی روکی تھی تو اس کے گھر والوں نے کتنا برا منایا تھا تو اب اگر میں شادی روکوں گا تو نہ جانے کیا ہوگا اب تو اس کے گھر والے کبھی بھی میرے باتوں میں بھی نہیں آنے والے یہ بات تو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں گھر والوں کا یقین مجھ سے اٹھ چکا ہے اور کبھی بھی وہ میری بات مان کر اس طرح سے ستارہ کی شادی نہیں روکیں گے آخر مجھے کچھ اور ہی عبد کرنا ہوگا جیسے ستارہ اور سلمان کی شادی روک جائے ابھی سلار کہتا ہے کہ آخر میں کروں بھی تو کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی آخر میں کیسا ایسے کر سکتا تھا ستارہ کے ساتھ ستارہ نے صحیح تو کہا تھا کہ میں کسی کو بھی مت بتاؤں کہ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا اگر میں نہ بتاتا تو اس کے گھر والے میرے نام پر ستارہ کو بیٹھے تو رہنے دیتے کوئی بھی اس طرح سے شادی کی بات تو نہ کرتا تکلیف سے آج ستارہ گزر رہی ہے آخر اس تکلیف سے ستارہ کو گزرنا تو نہ پڑتا تبھی اب سلار بہت ہی پریشان ہے تبھی سلار پھر دل میں سوچتا ہے کہ آخر میں ستارہ کے لیے اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہوں جبکہ ہمارے درمیان وہ سب کچھ ختم کر چکی ہے مجھے تو کینڈا چلے جانا ہے میں ستارہ کے لیے اور زیادہ پریشانیاں بھرانا نہیں چاہتا تبھی سلار کے دل کو کہیں بھی سکون نہیں مل پتا تبھی سلار کہتا ہے کہ نہیں ستارہ کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے اگر میں نے ایسا نہ کیا تو سلمان اس سے شادی کر لے گا اور اس کو جنا حرام کر دے گا تبھی سلار کہتا ہے کہ یہ بھی میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں ستارہ کے ساتھ شادی کیوں کر رہا ہے کیونکہ میں نے اسے دکھے دے کر گھر سے باہی نکھیا تھا اور میرا بدلہ وہ ستارہ کے ساتھ لے رہا ہے تو میں ایسا بالکل بھی نہیں ہونے دوں گا تب ہی دوسری طرح سلار کے گھر والوں کو یہ لگ رہا تھا کہ سلار اب اس لڑکی کا پیچھا مکمل طور پر چھوڑ چکا ہے لیکن یہ گھر والوں کو اس بات کا ابھی اندازہ بھی نہیں کہ سلار کس حد تک ستارہ کے لیے چلا جائے گا سلار کے گھر والے یہی سمجھ رہے تھے کہ اب وہ سہبہ کے ساتھ چلا جائے گا تب تو وہ مکمل طور پر ستارہ کو بول بھی جائے گا لیکن صحیح ڈائننگ ٹیبر پر بیٹھے سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں صاحبہ بھی اس کے گھر پر ڈینر کے لیے ہی آئی ہوتی ہے تب ہی ان کہتے کہ تم دونوں کی کل فلائٹ ہے یہ سن کر تب ہی سبہ کہتے کیا آنٹی آپ سچ کہہ رہی ہیں یہ بات سننے کے بعد تب ہی سبہ کہتی ہے کہ کیا سلار کے ساتھ جانے والی ہوں کینیڈا یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب تاہیر بات کو چینج کرنے کے لیے کہتے کہ ہاں بزنس ٹریول کے لیے انہوں کو تو ساتھ ہی جانا پڑے گا تب ہی یہ بات سننے کے بعد ہران ہو جاتی ہے اور کہتے کیا کہہ رہی ہیں آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی یہ بات سننے کے بعد مہرین کہتی کہ آپ کی موم نے آپ کو یہ کچھ نہیں بتایا تب ہی اب سہبہ خموش ہو جاتے کہ شاید آنٹی کوئی بات چھپا رہی ہے سلار بھی ان سب کے ساتھ بہت ہی نارمل بیہیو رکھتا ہے تب ہی تو ان کے گھر والوں کو بہت ہی زیادہ اتمنان بھی ہوتا ہے لیکن ان کو کیا پتہ کہ سلار پھر سے بھی ایک دفعہ انی فلائٹ کینسل کروا دے گا اور پھر بھی وہ کہیں بھی نہیں جانے والا کیونکہ وہ ستارہ کو یہ تنہا چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جائے گا اور جب سے اسے یہ پتہ چلا ہے کہ سلمان ستارہ کے ساتھ شادی کر رہا ہے میری زد میں آ کر تب سے تو وہ سوچ چکا ہے کہ اب کبھی بھی وہ سلمان کی یہ زید پوری نہیں ہونے دے گا اور نہ ہی وہ یہاں پر تنہا چھوڑ کر کبھی بھی ستارہ کو جائے گا تب ہی اب وہ اس فلائٹ کو بھی کینسل کروا دے گا جب سے یہ فلائٹ کینسل کروا دے گا تو اس کے گھر والے کہیں گے کہ آخر کیا مسئلہ مسائل تمہارے ساتھ ہوا کہ تم نے ایک دفعہ سے پھر اپنی فلائٹ کو کینسل کروا دیا اس کے گھر میں بہت بڑا تماشا بھی لگے گا تب ہی تاہیر کہتا ہے کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ تم کینیڈا نہیں جانا چاہتے تمہارا تو یہ پیشن تھا اور تم اپنے پیشن کو چھوڑ رہے ہو سلائٹ کہتا ہے کہ ہاں کبھی کبھی زندگی میں بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتا ہے تاہیر اور کہتا ہے کہ تم کیا حاصل کرنا چاہتے ہو جس کی وجہ سے تم اپنے پیشن تک چھوڑنے کو تیار ہو تب ہی سلائٹ کہتا ہے کہ بس کچھ سمجھ دیجئے ایسا ہی میں آپ کو بہت ہی جلد بتا دوں گا کہ میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں شاید سلائٹ یہ سمجھتا ہے کہ اب اس سے بھی محبت ہو چکی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں سلائٹ کو کبھی محبت نہیں ہو سکتی کسی سے بھی میں تو بس ستارہ کے ساتھ ہمدردی میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں اور میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ اگر یہ سب کچھ نہ ہوگا تو ستارہ کے زندگی برباد ہو جائے گی اور میں ستارہ کے زندگی کو برباد نہیں کر سکتا چاہے پھر کچھ بھی ہو جائے میں ستارہ کو اس کا حق دے کر ہی رہوں گا میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے سلمان کس وجہ سے ستارہ کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے میری دوستی میں آ کر میں ستارہ کے زندگی تو برباد نہیں ہونے دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے تب ہی سلار اب سلمان سے بات کرنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن سلار کو کچھ سمجھتا ہی نہیں پہلے وہی دوست کے پیچھے پیچھے گھومتا تھا تب ہی اب سلار کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ مجھ سے تم سے کوئی بات نہیں کرنے تم ہی تھے تم نے دھکے دے کر مجھے اپنے گھر سے باہر نکالا تھا تو اب ایسا کیا ہوا کہ تم میرے پیچھے آگے سلار کہتا ہے میں جانتا ہوں سلمان میں نے جو بھی کیا تھا وہ بہت غلط تھا لیکن تم بھی تو سوچو کہ تم نے جو کچھ کیا کیا وہ صحیح تھا یہ بات سننے کے بعد تب ہی سلمان کہتا ہے کہ تم نے ستارہ کی خاطر مجھے اپنے گھر سے دھکے دیئے تھے تم خود سوچو کہ تم نے کتنی غلط حرکت کی تھی یہ بات سن کر تب ہی سلار کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ بہت ہی غلط تھا لیکن کیا تم اپنے دوست کو معاف نہیں کرو گے یہ بات سننے کے سلمان کہتا ہے کہ نہیں اب ہمارے بیچ میں دوستی رہی ہی نہیں اور تم کس دوستی کی بات کر رہے ہو یہ بات سن کر تب ہی اب سلار بہت ہی زیادہ حیران ہوتا ہے کہ آخر کیسے یہ شخص ایسا کر سکتا ہے یہ تو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور میری ہر کہی ہوئی بات کو کبھی بھی نہیں ٹالتا تھا لیکن نجانے آج اسے کیا ہو گیا ہے جو اس طرح سے یہ بات کر رہا ہے تب ہی وہ کہتا ہے کہ سلار کہ دیکھو سلمان میں جانتا ہوں کہ ہمارے بیچ میں جو کچھ بھی ہوا وہ صحیح نہیں تھا لیکن تم اس طرح سے کسی لڑکی کو بیچ میں لا کر اس کی زندگی کو برواد نہیں کر سکتے ہوئی سلمان کہتا ہے کہ میں کس لڑکی کو بیچ میں لایا اور کس کے بارے میں ابھی بیٹھ کر میں نے بات کی مجھے تو یاد ہے کہ میں نے کسی لڑکی کے بارے میں بھی بات نہیں کی میں تو بس اپنی ہی باتیں کر رہا تھا تمہارے ساتھ یہ بات سننے کے بعد تب ہی سلمان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں اگر میری شادی سے کوئی اتراز ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو ستارہ سے کیونکہ میں جاتا ہوں کہ تم نے ستارہ سے رشتہ توڑ دیا پھر اب بھی میں ہی ستارہ کے ساتھ شادی کروں گا کیونکہ میرے تو مامو جان بہت ہی پریشان ہے ستارہ کی وجہ سے اس لیے وہ اس کی جلد سے جلد شادی کر دینا چاہتے ہیں ابھی دوسری طرف اب نمی سوچتے ہیں کہ ستارہ کا رشتہ تو سلار کے ساتھ تیہ ہو چکا ستارہ نے مجھے تو بہت ہی تکلیفیں دی تھی تو اب میں بھی ستارہ کے ساتھ وہی سب کچھ کروں گی جو کچھ ستارہ نے میرے ساتھ کیا تھا ابھی وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ میں سلار کو کار کروں اور سلار کو کار کر کے ستارہ کے رشتے کے بارے میں بتاؤں کہ ان دونوں کا رشتہ تیہ ہو چکا ہے اور ان دونوں کی شادی میں دیکھتی ہوں کہ کتنی زدہ سلار کو بھی تکلیف ہوگی یہ بات تب ہی وہ سلار کو کار کرتی ہے تب ہی کہتے ہیں کہ دیکھو نا ستارہ کتنی دھوکے باز نکلی محبت تم سے کی شادی کے بعد تم سے کیے اور اب شادی کسی اور کے ساتھ کرنے جا رہی ہے سلار کہتا ہے کہ اگر وہ شادی کرنے جا رہی ہے تو میں کیا کروں اس کی زندگی ہے نہ تو میں نے کبھی اس سے محبت کی اور نہ اس نے مجھ سے کبھی محبت کی تمہیں لگ رہا ہے نا اس دن شادی والے دن جو کچھ بھی آ کر میں نے کہا وہ سچ ہے تو وہ بلکل بھی سچ نہیں تھا وہ سرہ سر جور تھا اب تم مجھ سے یہ پوچھو گی کہ میں نے پھر ویسے کیوں کہا تھا سب لوگوں کے سامنے تو وہ میں نے اس لیے کہا تھا تاکہ ستارہ تو بچوں کے باپ سے شادی کرنے سے بچ جائے یہ بات سننے کے بعد تب ہی نیمی کہتے کہ اسے کرنے درے تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا سلار کہتا ہے کہ تم لوگ تو بہت ہی ظالم ہو نہ جانے ایک معصوم سی لڑکی کی شادی بچوں کے باپ سے کرنے کے لیے جا رہے تھے آپ لوگوں کو تو ذرا بھی شرم نہیں آتی نہ جانے آپ لوگ کیسے ہیں جو کہ اس کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہیں وہ بہت ہی معصوم اور بہت ہی اچھی لڑکی ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی نیمی کو گسہ آتا ہے تو نیمی کہتی ہے سلار وہ اتنی بھی اچھی نہیں ہے تم نے دیکھا نہیں تھا کہ کس طرح سے اس نے تم پر الزام لگایا تھا رات گے پر یہ بات سننے کے بعد تب ہی سلار کہتا ہے کہ اس کی حقیقت بھی میں معلوم کر چکا ہوں تو وہ میرے کمرے میں خود آئی تھی اور نہ ہی اس نے مجھ پر کوئی الزام لگایا تھا اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس نے وہی کہا اور میں جانتا ہوں کہ وہ میسیجز تم نے کیے تھے وہ ستارہ نے مجھے میسیجز نہیں کیے تھے کیونکہ وہ ستارہ کا تو نمبر ہی نہیں تھا لیکن اس وقت مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آیا میں نے بھی گسے میں آ کر سب کچھ بول دیا اس وقت سیچویشن ہی کچھ ایسی تھی یہ بات سننے کے بعد تب ہی نمی کہتے ہیں کہ ہاں میں بھی تو تمہیں یہی کچھ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اب سیچویشن کچھ اور ہے سلار میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں آخر ستارہ میں ایسا کیا ہے جو میرے اندر وہ نہیں ہے تو تم نے کال بند کر دی ستارہ بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے وہ کہتے ہے کہ آخر میں کروں بھی تو کیا کرو نہ جانے اس کی گھر والے کتنے جاہل ہے کہ ابھی میں نے رشتہ ختم پورا کیا بھی نہیں تو ان لوگوں نے ایمان کے ساتھ اس کا رشتہ بھی تہہ کر دیا ہے آخر میں کروں بھی تو کیا کرو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی میں نے تو سیتارہ سے کہا تھا کہ کبھی بھی میں اسے پریشان نہیں ہونے دوں گا لیکن شاید میں ہی اس کے لئے بہت بری پریشانی بن چکا ہوں اب ستارہ بہت ہی زدہ روتی ہے ستارہ کہتی کہ آخر میں کروں بھی تو کیا کروں میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور دوسری طرح سلار الگ پریشان اپنے روم میں اپنے آپ کو بند کر چکا ہے سلار کہتا ہے کہ میں آخر ایسا کیوں کر رہا اس ستارہ کو کہیں نہ کہیں ایک دن شادی تو کرنی ہوگی ہو سکتا ہے کہ سلمان اس کے لیے اچھا ہی ثابت ہو جائے ابھی میں نے اس کی شادی روکی تھی تو اس کے گھر والوں نے کتنا برا منایا تھا تو اب اگر میں شادی روکوں گا تو نہ جانے کیا ہوگا اب تو اس کے گھر والے کبھی بھی میرے باتوں میں بھی نہیں آنے والے یہ بات تو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں گھر والوں کا یقین مجھ سے اٹھ چکا ہے اور کبھی بھی وہ میری بات مان کر اس طرح سے ستارہ کی شادی نہیں روکیں گے آخر مجھے